السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید العزہ سے ریلیٹڈ بہت ہی امپورٹنٹ کوشن پوچھا گیا ہے کہ عید العزہ کی نماز اکیلے کیسے پڑھیں ہم ایسی جگہ ہیں جہاں کوئی اور نہیں ہے ہم اکیلے ہیں گھر پر تو کیا ہم عید العزہ کی نماز اکیلے پڑھ سکتے ہیں عید العزہ کی نماز آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے اگر آپ کسی ایسی جگہ جواب کر رہے ہیں جہاں آس پاس مسجد نہیں ہے یا آپ اکیلے ہیں چونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے عمومی طور پر بہت سارے زلوں میں عمومی طور پر مساجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو اگر آپ اکیلے ہیں گھر میں آپ کے آس پاس کوئی اور نہیں ہے جس کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکیں یا نماز میں شریک ہو سکیں تو اکیلے عید العزہ کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو آپ کے اوپر عید العزہ کی نماز ہے ہی نہیں اگر آپ اکیلے ہیں ہاں اگر آپ کے ساتھ تین چار لوگ ہو جاتے ہیں اگر تین چار لوگ بھی اگر ہو جاتے ہیں تو ایک کو آپ امام بنا دیں اور تین لوگ مقتدی ہو جائیں تو عید العزہ کی نماز بھی ان حالات میں جو حالات یہ چل رہے ہیں گھر پر بھی ادا کی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کے اوپر عید العزہ کی نماز ہے ہی نہیں اسی طرح سے دوسرا کوشن یہ پوچھا گیا ہے کہ عورتیں بقرائیت کی نماز گھر پر کیسے ادا کریں عورتوں کے اوپر عید العزہ کی نماز واجب ہی نہیں ہے اسی لئے عورتوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے خواتین فجر کی نماز کا احتمام کریں اور فجر کی نماز ادا کریں فکر کے ساتھ عورتوں پر عید العزہ کی نماز نہیں ہے عید العزہ کی نماز جو واجب ہے وہ مردوں پر ہی ہے ٹھیک ہے نا تو عید العزہ کی نماز ویسے تو مسجد میں ہی پڑھنا چاہیے لیکن حالات ایسے چل رہے ہیں اسی لئے گھر پہ ادا کرنے کی کنڈیشن یہ ہے کہ کم از کم تین لوگ ہونا چاہیے اور ایک امام صاحب ٹوٹل ملا کے چار لوگ ہونا چاہیے اب اگر چار لوگ کسی کے ہاں نہیں ہوتے ہیں آپ اکیلے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور ہے ٹوٹل ملا کے تین لوگ ہو رہے ہیں تو پھر آپ کے اوپر عدل ادا کی نماز ہے ہی نہیں اس کلپ کو شیئر بھی کریں دوسروں تک پہنچائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ